حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کہ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا میں لاکھر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے پرمایا جگہ کونسی ہے کہا حضورت کرب و بلان پرمایا بس یہی خیمے لگا یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سامنے آپ روکے کیوں نہیں ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین روہ پڑے کہنے لگے مہن میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خوابے دے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لئے تیار ہو فٹا فٹا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے روستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ امام حسین نے کربلا کہا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحب زادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے وہ نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پھر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے حور بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اصفر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ بن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفا تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا ہے تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو حضرت امام علی مقام کے بارے میں حور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعید کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کہا حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں تین دن تک پانی بند رہا نو مہرم کو عمر بن سعید نے اور لوگ بلائے شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس مہرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعید کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں سعید نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ریزرٹ بہتر اور بائیس ہزار کا کیا موقع ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گھویا اس سے پوچھوں تو سعید کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہوربین یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بات تمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہوربین یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کریں مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں یہ بڑا مشکل سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکت میں پڑی تو سارا کربلا گونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل ہوئی تو ہوربین یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقع ہی حسین سے لڑو گے پتا نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا ہرے لگا چپ کر حکومت نظر آ رہی ہے ہوربین یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں ہوربین یزید کیڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پہ لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں ہوربین یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ ہوربین یزید نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہوربین یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس ہور کی